ہم لوگ جنادے میں جا پڑھتے ہیں جنادے میں سورہ فاتحہ پڑھتے کی نہیں پڑھتے ندیوبندی پڑھتا رہے ہیں بھر عبیلی پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا اور پکے سچے متوے رسولہ بیچارے ہیں پہلے وہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں وَأَنْتَ الْحَتَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِالْعَوْفِنِ امام بخاری اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الجنائز ملا ہے حضرتِ طلحہ ابن عبداللہ ابن عب فرماتے کہ میں نے نبی کے پیچھے ایک آدمی کی نماز جنادہ پڑھی تو حضرتِ ابن عباس نے حضرتِ ابن عباس جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورِ فاتحہ پڑھی نماز جنادہ میں اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں نے جو سورِ فاتحہ پڑھی ہے جان لو کی یہ سنت ہے اور جب صحابی بولتے کہ میرا یہ فعل سنت ہے اس کا مطلب وہ نبی سے ثابت ہے ایسے صحابی نہیں بولتا کہ یہ سنت ہے انہوں نے فرمائے نبی کی سنت ہے کتنے لوگ ہیں اور نبی کی سنت کے بارے میں فرمایا حضرتِ ابن عباس نے کہ جنادہ سورِ فاتحہ کے ساتھ پڑھا جائے اہلِ حدیثوں کے علاوہ کوئی بھی نماز جنادہ میں سورِ فاتحہ نہیں پڑھتا اور بچاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑے متبع رسول ہے یہ پکے سننی ہے جب سننی کا کیا مطلب سنت کے اوپر عمل کرے کہ سن کر سننی سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرے تو نماز جنادہ میں سورِ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ابن عباس نے تو فرمایا کہ یہ نبی کی سنت ہے اور اب سورِ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا آگے رحم کی بھی درخواست کی جاتی ہے